اسلام علیکم ناظرین ٹری سٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آلتا علی نظر ڈالتی ہیں آج کی اہم خبروں پر یہاں پر اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں پیر حسنات شاہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرے یہاں پر بقاعدہ پیر حسنات شاہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں پی ٹی آئی کے نمائندگان اور عالی قیادت اس وقت موجود ہے پیر حسنات شاہ کی شمولیت سے پی ٹی آئی کو تقویت ملی ہے اور سب پیر حسنات شاہ کو خوش آمندید کریں یہ کہنا ہے شاہ محمود کریشی کا اس وقت پی ٹی آئی کی عالی قیادت اور پیر حسنات شاہ سرگودہ کی نامور شخصیت جو کہ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ اہم پریس کانفرنس سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں تری سٹار نیوز کی سکرین سے پاکستان کی سیاست میں ایک اور کرورٹ یہاں پر نون لیگ کو سرگودہ میں ایک اور دھجکہ سرگودہ سے نون لیگ کا صفایہ کر دیا ہے پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کی عالی قیادت اس وقت پیر حسنات شاہ کے ساتھ موجود ہے اور یہاں پر اہم پریس کانفرنس سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں فواد چودری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جانتے ہیں ان کی گفتگو پیر حسنات شاہ کے ساتھ خصوصی پریس کانفرنس یہاں پر کی جارہی ہے اس وقت سرگودہ میں یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں سرگودہ میں پیر حسنات شاہ جو کہ نون لیگ میں تھے پہلے اب سرگودہ سے پی ٹی آئی میں شمولیت کا بقاعدہ اعلان کر دیا ہے میڈیا نمائندگان کے سامنے اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ہم فواد چودری جو اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دوسری بات دے ہیں جی دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو حالات ہیں اس میں الیکشنز کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں آپ جو مرضی کر لیں معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی جد تک سیاست ٹھیک نہ ہو پہلے آپ سیاست ٹھیک کریں پھر معیشت ٹھیک ہوگی اور اسی لیے ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں آج جو عام آدمی کی حالت ہے جس طریقے سے آج عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے کچن کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے آج سے نو مہینے پہلے تو یہ حالات نہیں تھے یہاں پہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان میں ایک روبہ زوال ہوا پاکستان کے اندر ایک سیاسی ابتری پیدا ہوئی اب انشاءاللہ ہم پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں اور اب ہمارے آپ نے دیکھا یہ کہ استیفے کل جس طریقے سے منظور ہوئے جناب پرویز اشرف صاحب نے انہوں نے اپنے کمرے کے اندر سرونگ بنائی ہوئی ہے جب بھی ہم استیفے لے کے جاتے ہیں وہ سرونگ سے باہر نکل جاتے تھے اب کال انشاءاللہ ان کو یہ علاج ہوا ہے اس وقت چونسٹھ فیصد پاکستان میں جو نشست ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں باقی چھتیس فیصد رہ گئی ہیں ان کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کرانا لازمی ہے اور الیکشن کے بغیر معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اس لیے انشاءاللہ ہم جلد جلد الیکشن کے طرف بڑھیں گے اور اس خطے کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضریات محترین یہ میرا فرض بنتا ہے میرے پاس جو اتنے محکر محترم بزرگ تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہوں اور اپنی آنکھوں اور دل پہ بیٹھا ہوں میں شکر گزاروں سبزاد انعرلہ قادری صاحب کا جو جن سے میری محبت کا رشتہ آج کا نہیں ہے بہت پران ہے میں ان کا شکر گزاروں اور جب ہمارے معاملات جس بھی حوالے سے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے ابھی ہم نے اپنا ہاتھ ہونے کے ہاتھ میں دیا ہے میں میرا پیر خانہ سیال شریف ہے وہ کافی عرصے سے ان کا پیٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے ہمیں بھی حکم فرماتے تھے لیکن چونکہ پہلے ایک جماعت کے ساتھ برا پرانا رشتہ تھا اس وقت ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کر پائے آج ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں میں یہ بھی گزارش کروں کہ وقت گزرتا ہے نا اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر کوئی چیز ہے جو ہے وہ سامنے آتی ہے میں اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں لیکن جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں اور یہ ہمیں از حد احترام این کا ہمارے خاندان میں ہمارے گھروں میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس طرح پہلے ہمارے سروں پہ شفخت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پھیرتے رہیں گے میں خاص طور پہ محترم جناب اسد عمر صاحب کا میں نے پانچ سال ان کے ساتھ اسمبلی میں گزارے ہیں جب بھی انہوں نے گفتگو کی قیم گفتگو کی دلائل کی گفتگو کی متاثر کرنے والی گفتگو کی آئی ہمارے ہاں آئے ہم اپنا دل آپ کے راستے میں بچھاتے ہیں وہ جو ہے نا فواد آیا سواد آیا وہ بھی اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہیں میرا جس پارٹی سے تعلق رہا ہے میرا اچھا وقت گزرہ ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں اب دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا اگلا سفر بھی زندگی کا اور سیاست کا اچھی انداز میں گزرے کہ جاتے ہوئے کوئی شکایت نہ کرے وہ ہمارے محترم عمر کیانی صاحب تشریف فرمائے میں ان کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں اور بے شمار اور ہمارے سجد زیادہ صاحب تشریف فرمائے منگالی شریف جی منگالی شریف میں ان کے لیے بھی تہ دل سے شکر گزاروں اور دعا گوں جو توقعات آپ کی ہیں ہم سے ہم اس کو پورا کر سکیں آپ کا سب کا بہت شکریہ دعا دعا اختتام نرلق قادری سے مجھے بہت خوشی ہے کہ آج بھیرہ شریف میں تحریک انصاف کے بہت سے سینئر صاحبان جس میں ہمارے شکریہ جنرل اسد عمر صاحب ہمارے فواد چودری صاحب ہمارے پیر نرلق قادری صاحب ہمارے جو ریجنل پریزیڈنٹ ہیں عامر کیانی صاحب ہم سب یہاں آج جمع ہیں خوش آمدید کہنے کے لیے زلہ سرگودہ اور اس خطے کی ایک نامور شخصیت اور گھرانے کو جو آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے بہت سے حوالے ہیں دینی حوالہ ہے اور میں اس کو اولیت اور ترجیح دوں گا کیونکہ میرا اس خاندان کے ساتھ آج کا نہیں عرصہ دراز سے ایک روحانی اور کل بھی رشتہ تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا امیر ونسنات صاحب تشریف فرما ہے آپ کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے قومی سمبلی کے میمبر بھی رہے ہیں کچھے وقت گزارا ہے اور آج ان کے خاندان کی شمولیت سے زلہ سرگودہ میں اور اس پورے ریجن میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑا ایک وسیع ہلکہ حباب ہے اس سے تحریک انصاف کو تقویت ملے گی یہ ایک حسین امتزاج ہے ان کا ایک دینی حوالہ بھی ہے اور ان کا ایک سیاسی حوالہ بھی ہے اگر ان کی دینی خدمات کا ذکر کیا جائے تو وہ اندرون ملک اور پاکستان سے باہر بہت سی ان کی نمائع جو خدمات ہیں جن کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے الحمدللہ آج جب مجھے آج سے غالباً ایک دہائی پہلے ایک مدرسے میں آنے کی عزت بکشی گئی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس مدرسے کو یونیورسٹی کا چارٹر مل گیا ہے تو یہ ہے وسط ان کی دینی خدمات کی جہاں تک سیاسی حوالہ ہے سب جانتے ہیں کہ ان کا ایک طویل سیاسی سفر ہے اور عزت والا نام ہے عزت والا نام ہے لوگ نے پہچان آپ دیکھ رہے ہیں تھری سٹار نیوز ایچڈی مزید خبریں اور اپ ڈیٹس جاننے کیلئے وزید کریں اور سبسکرائب کریں تھری سٹار نیوز ایچڈی ہیچ sabemos یچ جاننے کی